ایک لائٹر موڈ کے اندر میں آپ کے سامنے بات رکھوں اور یہ تمام علماء کے لئے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے کہ ڈاکٹر اقبال کو یہ سارے کہتے ہیں علامہ اقبال علامہ یعنی یہ عالم کا بھی کوئی اوپر والا درجہ ہے علامہ اقبال ان سے پوچھیں کہ ڈاکٹر اقبال کے پاس کس مدرسے کی ڈگری تھی وہ تو سارا گوروں سے پڑھ کے آئے تھے یورپ میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ان کی جو ڈاکٹر کی ڈگری ہے وہ کوئی اسلامیات میں انہوں نے پی ایج ڈی نہیں کی ہوئی ہے فلسفی میں کی ہوئی ہے ان کے ساتھ یہ لکھتے ہیں علامہ اور تمام بقاتب فکر کے جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں ان کی تقاریر ان کے شہروں سے خالی نہیں ہوتی ہیں سارے فرقوں والے ان کے شعر یوز کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی سب کو خوش کیا ہے انہوں نے صوفیوں کو بھی خوش کیا ہے انٹی صوفی جو لوگ تھے انہیں بھی خوش کیا ہے اپنے شعر کے ذریعے یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے ہندووں کو بھی خوش کیا ہے بودھسٹ کو بھی خوش کیا ہے کرسچنز کو بھی ایتھیسٹ کو بھی جو ان کے سامنے آئے نا اس کی تعریف میں پوری پوری نظمیں انہوں نے لکھ دی ہیں یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے آپ ان کی وہ ساری کی ساری تعلیمات نکال کے دیکھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا بال لوگ ان کی طرف سے جھوٹا دفاع کرتے ہیں نہیں وہ ان کی زندگی میں مختلف فیضیز تھی جناب ان کی جو زندگی کی آخری جو کتابیں ہیں نا ٹھیک ہے جب وہ یورپ سے آگے ہوئے تھے اس میں بھی آپ پڑھیں تو آپ کو اس میں گروہ نانک کی شان میں بھی آپ کو پورے پورے قصیدیں ملیں گے ٹھیک ہے کارل مارکس کے بارے میں بھی پورے پورے قصیدیں ملیں گے لینن کے بارے میں بھی پورے پورے قصیدیں ملیں گے مسولینی کے بارے میں بھی آپ کو کسیدیں ملیں گے کوئی بندہ انہوں نے چھوڑا مجد الفسانی شیخہ مسرندی کے بارے میں بھی آپ کو ملیں گے فقر جنید و بائزید بھی ملے گا آپ کو اور ان ساروں کے خلاف نکل کر خانکاہوں سے ادا کر رسمیں شبیری سارے صوفیوں کو رگڑا بھی ملے گا یہ سب کچھ ملے گا یہ لگ سے ایک ٹاپک ہے میں اس کو وہ ایک موضوع بیس نہیں بنانا چاہتا ورنہ یہ کہیں گے کہ ہمارے قومی شاعر ہیں ان کو آپ نے تختہ مشک بنا دیا قومی شاعر ہیں مذہبی پیشوانہ انہیں بنایا قومی شاعر ہیں بالکل قومی شاعر ہیں جس طرح آپ نے پولٹیکل لیڈرز کو مذہبی ٹاچ کے نام کے اوپر مذہبی لیڈر بنایا تو قومی شاعروں کو بھی مذہبی لیڈر نہ بنائے ان کو آپ قومی شاعر ہی رہنے دیں تو کبھی نہیں کہیں گے کہ ڈاکٹر اقبال جاہل تھا اس زمانے میں کچھ لوگوں نے جو مولویوں نے ان کے اوپر فتوے شتوے دیئے نا وہ کچھ اور وجوہات تھی دینی اعتبار سے ان کو وہ کوٹ کرتے ہیں اور ابھی ان سارے مولویوں کے موں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کالک ملی ہے جو آپ کے سٹنگ آرمی چیف ہے حافظ سید آسے منیر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ من الجنت والناس مجھے یہ ایک عالم دین جو علماء کی نا اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے جب یہ پچھلے دن وہ آرمی چیف نے بلایا تھا نا تمام علماء کو اس کے پر میری تفصیلی ویڈیو بھی آئی تھی کہ ادھر کیا گفتگوئی اس میں تمام فرقوں کے وہ گلے پھاڑنے والے علماء بریلویدیو بندی ایلیدی شیعہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ مجھے عالم دین کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی مولوی اٹھ کے ایک آیت پڑھتا تھا نا تو عاصم منیر صاحب اس کے بدلے میں چار آیتیں پڑھ دیتے تھے اچھا تو کہتے ہیں یہ سورے عقے بکے رہ جاتے تھے وہ تھوڑا دفاع کر رہے تھے کہ یہ طالبان کو آپ چھوڑ دیں تو انہوں نے کہا یہ تو سورہ توبہ کی جتنی وہ آیات ہیں نا خوارج کے بارے میں اور کافروں کے بارے میں منافقین کے بارے میں جن سے کتال کا نبی الاسلام کو حکم ہے وہ انہوں نے عربی میں پڑھنی چروع کر دی ظاہرہ حفظ قرآن ہے وہ اور پھر ترجمہ بھی بیان کیا تو یہ سارے کے سارے حقے بکے رہ گئے لیکن کسی کی جورت نہیں ہوئی ہے کہ وہ کہے کہ حضرت صاحب آپ تو آرمی چیف ہیں جنرل ہیں آپ کے پاس مدرسے کی ڈگری نہیں ہے آپ آئیتیں کیوں کوٹ کر رہے ہیں دیکھیں کتے گیا تماغ میرا اوئے مولویوں ڈپ مرو اتنے مخلص ہونا اپنی ڈگری کے ساتھ تو جب آرمی چیف تمہیں سامنے بٹھا کے آیا سنا رہا تھا جنے بڑھ دے نا کہا دے تیرے کل ڈگری نہیں ہے ایسی انجینئر کل ڈگری منگنے ہے تیرے کل بھی منگنے ایسی ایک نمبر مولوی ہیں دو نمبر اور ساتھ یہ بھی پوچھنا تھا کہ تمہارا جو جائنٹ چیف ہے ساہر شمشاد مرزا اس کے نام میں مرزا آتا ہے ہم اسے بھی قادیانی کہیں گے یہ بھی کہنا چاہیے تھا نا تمہیں کہ مرزا آتا ہے تو قادیانی کہیں گے کیونکہ ہم انجینئر کو تو کہتے ہیں کبھی جورت نہیں کریں گے کیونکہ دنیا دار لوگ ہیں یہ دنیا کی منفید کے بیچے چلتے ہیں پلس ان لوگوں نے ان کے فرقوں کی منجی نہیں ٹھوکی انجینئر صاحب نے منجی ٹھوک دی ہے یہ اصل میں وجہ ہے